ایسے ایسے دیوانے گزرے ہم تو حضرت اس دنیا پہ فریفتہ ہو گئے نے جس کا حال ہی کوئی نہیں جو ہمیں انقریب دبوچنے کو تیار نگلنے کو نگل گئی نا حضرت جی میرے دادا کو میری دادی کو میرے نانا کو میری نانی کو میری امی کو میرے ابو کو کھا گئی حضرت سب کو یہ اور مجھے بھی کھانے کو تیار کھڑی ہے پتہ نہیں زمین کا کون سا ٹکڑا میرے لیے بھی تیار ہے میرا منتظر ہے روز مجھے یاد کرتا ہے وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کب روز بندے کو پکارتی بندے تو مجھے بھول گیا میں تو تجھے نہیں بھولی ہے حدیث میں تعداد تھوڑی مختلف آئی ہے روز قبر پکار کے کہتی بندے تو بھول گیا میں تو نہیں بھولی تو نے کوٹسی سے جی لگا لیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اس مکان میں صدی رہنا ہے تو مجھے بھول گیا تو نے اس ڈرائنگ روم سے اس کے سوفوں سے اس بیڈ سے اس محلے سے اس گھلی سے اس علاقے سے اس بے وفا دنیا سے تو نے جی لگایا ہے تو مجھے بھولا بیٹھا ہے لیکن بندے یاد رکھ تو مجھے بھولا ہے میں تجھے کوئی نہیں بھول دیا ہے روز یاد کرتی ہے حدیث بندے کو اللہ محبوب نے بھی فرمایا محبوب نے فرمایا تم بھی یاد کیا کرو اور محبوب فرماتے جو دن میں دس بار موت کو یاد کرے گا بروز قیام شہدہ میں سے اٹھایا جائے گا لیکن عذرت یہاں اگر آپ تقریر کرتے کرتے ہیں موت کا تذکرہ کریں میں لوگوں کے چہری دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کو غصہ چڑ رہا ہوتا ہے میں سے نوا نما مکان بڑھا ہے اور مولوکڑی گل چھیڑ بیٹھا ہے میں لوگوں کے چہری دیکھ رہا ہوں حدیث کہ لوگ مجھے کس انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں یہ نوا نما مکان بڑھا ہے اور مولوکڑی گل گڑی گڑی گل لیکن était نہیں بھائی یہ کوئی نہ سوچے کہ موت کا تذکرہ کرنے سے موت جلدی آ جائے گی یا موت کا تذکرہ نہیں کریں گے تو موت لیٹ ہے نہیں حضرت جس جس کے لئے اللہ نے جو جو لکھ رکھا یہ تب بھی آئے گی یہ لیٹ یا جلدی والا اختیار آپ کے یا میرے پاس کوئی نہیں ہے جو جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے حضرت یہ وہ لکھا نا حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کا ایک ہواری بیٹھا تھا تو عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بندہ مجھے بڑے جیب و غریب طریقے سے دیکھ رہا ہے مجھے اس سے خوف آ رہا ہے آپ ہوا سے کہیں کہ مجھے اٹھا کے اس سے کہیں دور لے جائے آپ نے ہوا کو حکم دیا ہوا نے اٹھایا اس شخص کو کہیں دور لے گیا جب وہ شخص وہاں پہنچا تو وہ جو دیکھ رہا تھا نا دربار میں وہ پہلے ہی وہاں پہنچا ہوا تھا اس نے کہا میں تو اسے بھاگا ہوں تو پھر وہاں ہی کھڑے اس نے کہا میں کو بندہ نہیں میں اللہ کا فرشتہ ازرائیل ہوں اور تیری روح قبض کرنے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا اللہ نے جس جگہ تیری روح کے قبض کرنے کا حکم دیا تھا موت کا وقت قریب آ رہا تھا میں وہاں پہنچا نہیں ہے یہ نظام ربی ہے یہ آپ کے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے آپ قطن نہ سوچیں کہ اگر میں موت کا تذکرہ کروں گا تو جلدی آ جائے یہ اپنے وقت پہ آئے گی اسے بھاگنا نہیں ہے اس کی تیاری کرنی ہے اسے بھاگنے سے کچھ بھاگ سکتا ہی کوئی نہیں ہے بڑے بڑے اسی زورہ ورس اتھرانے بڑے بڑے اسی حضرت موسیٰ نبی جنہ علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام بڑا معروف واقع ہے آپ نے تھپڑ مارا آنکھ بہن نکلی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت عزرہو ہے اللہ پا آنکھ واپس لگ گئی ہے مسلم شریف کی روایت کا مفہوم ہے اللہ پاک نے فرمایا اس طرح کرو جنت سے بیل لے جاؤ اور میرے قلیم شکو اس کی پشت پہ اپنا دستے مبارک رکھیں اپنا ہاتھ رکھیں جتنے بال نیچے آ جائیں گے نا اتنی عمر بڑھا دی جائے گی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جنت کا بیل لیا لے کے حضرت خدمت ہوئے آکے عرض کی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے قلیم شکو اس کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھیں آپ نے فرمایا پھر اللہ فرما رہے ہیں جتنے بال آئیں گے نا اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی تو آپ نے فرمایا پھر عرض کی تیمہ پھر آوں گا بڑھا دی جائے گی لیکن میں پھر آوں گا آپ نے فرمایا جو پھر جو آنا ہے چل پھر ابھی چلتے ہیں آئے 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 بس کوشش کرنا یار کچھ اسی طرح کی کیفیت ہو کہ جب وہ لینے آئیں نا تو ہم بھی آگے سے یہی عرض کریں کہ حضرت اسی تیار بیٹھے دیں لیکن ہمارے حالات یہ نہیں لگ رہے ہم نے تو جی بڑا لگا لیا یار